امریکی مشن کے نائب سربراہ انڈریو شوفر نے کراچی کا دورہ کیا ہے انڈریو نے امریکہ پاکستان سبز اتحاد فریم ورڈ کے تحت صحت اور جدید تعلیم بشمول دیگر شعبوں میں تاون کے فروغ کیلئے حکومتی اہدہ داران اور نجی شعبہ کے سربراہان کے ساتھ ملاقاتیں کی انڈریو شوفر نے طلبہ و طالبات سے بھی ملاقاتیں کی ہیں آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں کہ امریکی مشن کے نائب سربراہ انڈریو شوفر نے کراچی کا دورہ کیا ہے انڈریو شوفر نے امریکہ پاکستان سبز اتحاد فریم ورڈ کے تحت صحت اور جدید تعلیم بشمول دیگر شعبوں میں تاون کے فروغ کے لئے حکومتی اہدہ داران اور نجی شعبہ کے سربراہان کے ساتھ ملاقاتیں کی انڈریو نے طلبہ و طالبات سے بھی ملاقاتیں کی ہیں مزید بات کر لیتے ہیں بیرو چیف کراچی سمر آباس سے سمر بتائیے آج بلکل دیکھیں یہ انڈریو شوفر ہیں جنہوں نے کراچی کا دورہ کیا ہے اس دورے کے دوران انہوں نے مختلف لوگوں سے ملاقات کیے جبکہ اس حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان میں امریکی مشن کے نائب سربراہان انڈریو شوفر ان کا دورے کا مقصد امریکہ پاکستان سبز اتحاد فریم ورڈ سمیت پاکستان میں صحت کی دیکھ پال اور تعلیم کے شباجات میں امریکی تاون و عظم کو جاگر کرنا تھا جبکہ انڈریو شوفر کی سرکاری عددران ڈاکٹرز انسانی حقوق نمائندگان اور امریکی حکومت کی معنوہ سے چلنے والے انگلیش ورڈ پروریم کے طلب المصرے ساتھ ملاقات ہوئی ہیں جبکہ اس حوالے سے ترجمان کانسلیٹ کا کہنا ہے کہ امریکہ اور پاکستان کی جانب سے فریم ورڈ پرائے سبز اتحاد کے ذریعے مستقبل میں پیش آنے والے ماہولیاتی و معاشی چیلنجز سے نپنے کے لیے مشترکہ تیاریاں جو ہے وہ کی جاری ہیں ٹھیک ہے بہت شکریہ سامر آپ کا